ہریانہ میں چناؤ پرچار کے لیے کل دراصل آخری دن ہوگا ایک طرح سے کانگرس اپنے بہتر پردشن کو لے کر نشنت ہے ہریانہ میں کانگرس کے لیے پسینہ باہر ہے راجستان کے پور موکھے ونطری آشوک گہلوت نے بھی دعویٰ کیا ہے ہریانہ میں کانگرس کو ستہ میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور کیا کچھ کہا انہوں نے جب بھارت 24 سے انہوں نے خاص باتچیت کی ہریانہ کے مانے اس لیے خاص ہے کیونکہ بھلے ہی دونوں ہی پولٹیکل پارٹی میں باغی بھی رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ناراض ہو کے چناؤ بھی لڑ رہے ہیں ان کو منانے کی بھی کوشش ہے لیکن خاص طور پر جو پورا جاتی سمیقرن ہے وہ جات ووڈ بینک اور سی ووڈ بینک دلت ووڈ بینک پہ کانگرس اردگرد گھوم رہی ہے لیکن اس میں شیل جا کماری کے ناراض ہونے کی جو زبردست چرچائیں آئیں اور آپ کے آنے کے بعد آپ کی لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی ان سے بات چیت بھی ہوئی صرف کیا ہے شیل جا کماری کے من میں اور اب ستتھی کیسی ہے لیکن کانگرس ہو یا کوئی پارٹی ہو تھوڑا بہت تو ڈیفینجر ہوتے ہیں میری بات بھی ہوتی شیل جا جی تو ایسا کچھ نہیں ہے کانگرس کے ان کے درگا لگا میں کھل کانگرس کا وہ خود کہہ چکی ہے کہ پیتا جی جب میں امپی بن گیا ہے تو ایٹی گندر تب سے میری سمندھ رہے ہیں وہی بڑے نیتہ تھے دلویر سنگ چوڑ جی اٹلی یہ بی جی پی نے ہوا جانا دی اس بات کو اور اٹھے وہ فرس گئے جب ان کو موک کی کھانی پڑی جب شیل جی نے کہا کہ ان کو غلط فرمی ہے میں کانگرس میں رہوں گی کہ جانے والی نہیں مکترینگا ہی میرے ساتھ رہے گا تو آپ سمجھ سکتے کہ اتنا ٹیمپو اینا بنایا کہ بی جی بی ماری آئیے اور بتانی دلیت بار کے بارے میں اس بار چا دلیت ہو چا وہ کوئی ورگ ہو یہ چنو ایسا ہے سبی ورگ کانگرسی ساتھ میں اور اب وہ ہوای سے بن چکی ہے اب وہ بدلنا والے ب نہیں ہیں